بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تیار کریں گے چکن جنجر ایک کلو ہم نے تھائی بولنس لے لیا اس کو لمبا لمبا ہم نے کاٹ لیا اس کے بعد ہم نے دو پیاز لے لیا درمیان سائز کی ان کو چوب کر کے رکھ لیا اور ہم نے دھائی سو گرام ٹیماتر لے لیا اس کو گرائنڈ کر کے رکھ لیا سپائسز میں ہم نے نمک لیا لال مرچ لیا حلدی لیا ڈیٹڈڈڈ چمچ سارا اس کے بعد ہم نے لسن ادرخ کا پیز ڈالنا ہے ایک چمچ اور انڈ پہ جائے گی کالی مرچ جائے گی سفید مرچ جائے گی اور گرم مسالہ جائے گا ابھی ہم اس کے اندر پیم نے اپنا دیش کی لے لیا اس کے اندر ہم نے ڈیٹڈ کپ آئل ڈالا ہے آئل ہمارا تھوڑا سا گرم ہوگے ابھی اس کے اندر ہم پیاز ڈال دیں گے پیاز تو ہلکا برون کریں گے پیاز برون ہوتے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہمارے پیاز کھولڈن ہو چکے ہیں ہلکے پس ہم نے اس کو اتنے ہی رکھنا ہے زیادہ برون کریں گے تو ہانڈی کالی ہو جاتی ہے ہم نے لسن ادرخ کا پیاز ڈال دیا اس کے اندر ایک چنمچ ابھی اس کو بھنائی کریں گے ابھی ہمارا لسن ادرخ کی برون ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ہم چکن ڈال کے تھوڑا سا پھائی کریں گے ابھی ہمارا چکن ہاں پھائی ہو رہا ہے ساپ ساپ ابھی ہمارا چکن ہاں پھائی ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر مسارہ ڈالیں گے ابھی ہم نے مسارہ ڈال دیا ابھی اس کو ہم نے کھلا سا پھولنا ہے ابھی ہم نے اس کو بھول لیا ہے دو سے پین منٹ ابھی اس کے اندر ہم ٹماٹر ڈال دیں ابھی ان ٹماٹروں کے ساتھ اس کو بھولیں گے ابھی ان ٹماٹروں نے بھی کھولی چھوڑ دیا ساتھ ساتھ بھنائی بھی ہو کی جائے گی اور یہ آپ کو بھی پھانچے جائے گی ابھی ہمارا یہ بھنائی کے قریب پہنچنے لگا ہے اور یہ بھولنے کے بعد اس کو بھوننے کے بعد میں اس کے پر گھنجر اور بھیل پھلی ڈال کے مسالے ڈال کے اس کو بھونتے گئے ابھی ہم اس کے اندر مسالے ڈالیں گے گرم مسالہ، پالی ملک، پھیات ملک ابھی ہم اس کے اوپر عبض ملک اور اگرخ ڈالیں گے اس کو پاؤں سے دس منڈ کا دم لگائیں گے گرم مسالہ، پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے پاؤں سے سات منڈ کا پھر ڈش آؤٹ کر کے پھر دکھاتے ہیں آپ کو ابھی ہمارا فینلی طور پر دم آجک ہے ابھی ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارے لوگ آئی ہے بہت اسام سی ریسپی آپ بھی ٹرائی کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں ڈیافر ٹرائی کریں ہمیں دیکھیں ہمیں ڈیانڈ ہمیں ڈیانڈ ہمیں ڈیانڈ ہمیں ڈیانڈ موسیقی